ہیلو گئیز کیسے ہیں آپ لوگ آپ کا سواگت ہے ہمارے اس خاص ویڈیو میں دوستو آج ہم بات کریں گے سٹیٹ بینک آف انڈیا کلیریکل جو مینس کا ہمارا ایزام ہے اس میں جی ایم کیسے پڑے گئی سب سے پہلے میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اس بار سٹیٹ بینک آف انڈیا میں نیر ایواؤٹ ایٹ تھاؤزن ویڈنسیز ہیں اور اس بیانے صاحب صاحب بولا ہوا ہے کہ مینس کے لیے ہمیں ایک سیٹ پہ دس لوگوں کو بلائیں گے تو قریب اسی ہزار لوگ سیلیکٹ ہوں گے مینس کے لیے دوستو یہ بہت بڑا نمبر ہے اور اگر آپ کی اٹیمٹ ٹھیک ٹھیک ہے اچھے ہیں تو آپ کا سیلیکشن پری میں ہو جائے گا یعنی گئیز اسی ہزار بچے ریڈی رہیں مینس کے ایزام کے لیے اور دوستو مینس کے ایزام میں کوانٹ ریزننگ انگلیش اس ویری ایمپورٹن لیکن دوستو جو اصلی گیم چنجر ہوگا وہ جیے ہوگا کیونکہ جیے میں آپ کے پچاس نمبر دوستو آئیں گے فیفٹی نمبر کا آئے گا دوستو جیے یعنی جو بچہ اس میں جتنا اٹینٹ کر لے گا اس کا اتنا سیلیکشن بڑے جائے گا سیلیکشن میں دوستو ایک بات آپ ہمیشہ سمجھئے کوانٹ ریزننگ اور انگلیش اس میں لگ لگ بگ برابر کی تیاری ہوتی ہے بچوں کیونکہ آپ پریز سے لے کر مینز تک پڑھتے ہو پورا پورا ماسٹر سٹوک وہیں ہوتا دوستو جہاں پہ جیے میں لوگ اچھے مارکس لے کر آتے ابھی گا اس اگزامس ہوئے جیسے گرامیڈ بینک کا اگزام ہوا اس کے مارکس دوستو آ چکے ہیں حالانکہ ابھی آئی بی پیس کلیریکل اور پیو کے مارکس ابھی نہیں آئے ہمیں نہیں پتا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں دوستو تو گرامیڈ بینک کے اگزام میں جیے میں لوگ چار نمبر پہ ہیں پانچ چھ ساتھ ایسے پاتے ہیں اگر تھوڑا سا ہم سیریس ہو جائیں ابھی وہ ٹائم آنے پاس ہے اگر ہم تھوڑا ہم سیریس ہو جائیں تو جیے میں مارکس گین کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کلیریکل دوستو اگزام ہے بہت تف جیے تھوڑی نہ آئے آئے گی دیپ میں آئے گی میں ہمیشہ بولتا ہوں جیے دیپ میں ہی آئے گی لیکن بہت آرڈ بلوکس میں کوششن نہیں آئے گی اسٹیٹ بینک کا اپنا سٹینڈرڈ ہے دوستو اگر آپ نے پچھلے سال کا پیپر دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو میں کروا دوں گا اب ہماری یہ سیریس چلے گی تو آپ کو میں کروا دوں کوششن یوٹیوب پہ تو آپ دیکھ لیجئے گا تو پیپر کا ایک سٹینڈرڈ دوستو ہوتا ہے تو اگر آپ نے جیے ٹھیک سے پڑھ لیا آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہونے والے تو ہمارے مائنٹ میں کیا کوششن ہے کہ ہمیں جیے کیسے پڑھنا ہے ہمیں کہاں سے پڑھنا ہے کتنے منت کے پڑھنے ہیں ہمیں وہ سیکشن کون سے ہیں ہم ساری بات اس میں کرنے والے دوستو تو اسٹیٹ بینک کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں اس کے ساتھ سے بتاؤں گا جیے میں کیسے کوششن بنیں گے دوستو دیکھیں سو بھائی پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کی جیے کی دوستو تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کون کون سیکشن پوچھا اس میں جا گا دوستو دیکھیں بیٹا اگر جیے آپ کی پچاس نمبر کی دوستو آ رہی ہے تو اب یہ مان کے چلیے آپ مانگ لیجے کہ کم سے کم پیتیس کوششن جو آپ کے بنیں گے وہ بنیں گے کرنچ افیر سے بنیں گے کم سے کم پیتیس اس کے اوپر ہو سکتا آجائے سکھیں گے پیتیس کیا میں بول دے رہا 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 دوستو اردیس میں بول دے رہا ہوں تھرٹی ایٹ میں بول دے رہا ہوں تھرٹی ایٹ کوششن دوستو بینکنگ اوائیڈنس جو آپ لوگ اوائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ مال نے دس کوششن دوستو یہاں بنے گیا اور دوستو کم سے کم اسٹیٹک جیے سے آپ کے جو ہمارا سٹیٹک پارٹ ہوتا ہے کم سے کم دوستو اس میں آپ کے یہ بنیں گے دو کوششن میں بولنا یہاں سے بن جائیں گے حالانکہ اتنے ہی نہیں اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن لمسم لمسم یہاں آپ کا ایوریج آئے گا صحیح دوستو یہ آپ مال لے جائیں یعنی اگر آپ کو سٹیٹ بینک آف انڈیا کلیریکل میں نمبر لانا ہے تو آپ کو بینکنگ پڑھنی پڑھے گی دوستو اور اس ٹیٹک میں چھو سو پڑھنا پڑھے گا میں سب ٹاپک بتاؤں گا آپ کو کہ ٹاپک کیسے پڑھنے کہاں سے پڑھنے میں سب بتاؤں گا تو یہ آپ کا بائی فرکیشن دوستو ہے میں فیٹ سے بول دی رہا ہوں اب جسے فار ایکزامپل ہمارے مارکس کیوں نہیں آتے اب جو بچہ بینکنگ پڑھا ہے نہیں دوستو تو اس کے دس سے بارہ نمبر نہ کر دی آئے گے جس نے سٹیٹک نہیں پڑھا دو نمبر پانچ مہینہ سکتے جائیں گے دوستو تو ہمارے مارکس اس لئے نہیں آتے ہیں کیونکہ جی اے میں ہم کیول اچھے ایک فالو کرتے ہیں کہ چلو سی اے پڑھ دیتے ہیں بینکنگ نہیں پڑھیں لگن دوستو یہ اسٹریٹیجی آپ کی پی او میں کام کر سکتی ہے کیونکہ پی او میں چالیس نمبری جی آتی ہے تو وہاں بینکنگ اوائننس اسٹریٹک کا پورشن کم بہت کم آتا ہے دو دین پورشن آگے آگے لگن کلیریکل میں دوستو بڑھتا ہے اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں تو اس بار کا آپ کا آئیویس کلیریکل مہین دوستو تو کہنے کا مطلب دوستو کی بینکنگ اوائنس یہاں پوچھے آتے ہیں ٹھیک ہے چلی اب گئیس یہ بات تو ہماری ہو گئی کیا ہے ہمارا بائی فرکیشن دوستو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گا دکھئے اگر ہم فٹ سے بات کریں کتنے منت کا بیٹام کو پڑھنا ہے اگر دوستو ہم منت کی بات کریں گا میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ آپ کا ایزام دوستو فیب میں ہوگا اور فیب میں آپ کا تھرڈ ویک یا فورس ویک میں دوستو ہوگا میرے حساب چکے گئے چلو ایک جیٹ دیتے ہیں فور اگزامپل دوستو مان لو ہمارا اگزام بیس کے بعد ہو رہا ہے ٹوئنٹی ایتھ فیب کے دوستو بعد ہو رہا ہے فور اگزامپل گئیس ہو رہا ٹھیک ہے تو ہمیں کہاں تک جیئے پڑھنے دوستو تو دوستو بھائی سب سے پہلی بات کہ آپ کو فیب پڑھنا پڑھے گا اٹلیس کم سے کم دوستو آپ کو ٹینتھ فیب تک پڑھنا پڑھے گا ٹینتھ فیب کا مطلب دوستو کیا ہوگا اگر اگزام بیس کو ہے تو اگر دوستو اگزامپل مان لو پچیس کو ہے میں اگزامپل دے رہا ہوں اگر مان لو پچیس کو دوستو ہیں تو آپ کو اس کم سے کم فیفٹین فیب تک پڑھنا پڑھے گا دوستو یعنی فیب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے بیٹا آپ کو جنوری آپ کے لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جنوری ہے دسمبر ہے دوستو اور نومبر ہے یہ تین منت تو بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن دوستو گر ہم پچھلے سال سے کمپیریزن کریں تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے بیڑا تصال کافی لمبے کوششن پوچھے تھے لمبے من سے یعنی میں آپ سے بولوں گا کہ سپٹمبر منت بھی آپ کو پڑھنا ہے دوستو اور اکٹوبر منت بھی آپ کو پڑھنا ہے دوستو یعنی اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری اس پر کمانڈ کرنی ہے آپ کو اچھے سے کمانڈ کرنی ہے دیپ میں پڑھنا ہے جتنا منت آپ اگزام کے پاس جانگے اتنا دیپ میں آپ کو پڑھنا رہتا ہے دوستو تو میں آپ سے بولوں گا بھائی لو کہ کم سے کم ستمبر منت سے آپ پڑھنا شروع کریے اگر آپ کو اچھے مارکس لانے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ میں سے بچے اور منس دیے ہوں گے میرے خیال سے تو آپ نے پہلے بھی پڑھائی کر رکھی ہوئی ستمبر منت کی اکٹوبر منت کی اپنے پہلے ہی پڑھا ہوگا دوستو تو ریوائز کرنا پڑھے گا جن کا پری نہیں نکلا ہے تو وہ پڑھیں گے بھائی اگر آپ کو پاس سونا ایکزام میں ستمبر سے پڑھنا پڑھے گا دوستو تو کتنے منت کا آپ کو پڑھنا بیٹا وہ دیکھ لیجئے آپ ٹھیک گئیس اچھا ایک پوائنٹ دوستو ہمارا یہ ہو گیا اب دوستو بات کرتے ہیں کیا کچھ سیکشن ایسے ہیں کیا سر جس پہ ہمیں تھوڑا فوکس کرنا جیے فوکس جی ہاں دوستو کچھ سیکشن ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے دوستو جیسے فور اگزامپل اگر ہم بات کریں گائز پہلا جی ڈی پی گروتھ ریٹ دوستو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں تھوڑا یہ پیٹرن سیٹ ہے دوستو آپ کے اگزام میں کوششن یہاں سے پوچھے جاتے ہیں چک ہے دوسرا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں تو فور اگزامپل کیا ہے ٹرانجیکشن دوستو کیا ہے ویلیو کیا ہے وولیو کیا گروتھ ہے دوستو اس کی تیسرا گائز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ ہر منت کا WPI and CPI دوستو چوتھا دوستو کوششن کیا بنے گا آپ کا آپ کو ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ کا ڈیٹا دوستو پڑھنا ہے ہر منت کا پانچوا کوششن دوستو آپ سے پوچھے گا جی ایس ٹی دوستو آپ کو جی ایس ٹی کا کیا کیا چل رہا ریٹ مطلب کتنا گروتھ ہوا کس منت میں جی ایس ٹی کتنی آئی دوستو یہ سب پڑھنا ہے آپ کو مجھے یاد ہے پچھلے سال کوششن پوچھا گیا تھا آپ سے پوچھا تھا کی اس منت کا جی ایس ٹی جو ہے تو پچھلے سال سے اسی منت میں سے کتنا پرسن گروتھ تھا دوستو تو جی ایس ٹی ریٹ بیٹا ہو گیا آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو یہ دوستو کچھ پوائنٹ ہے جو کی آپ کو دھیان دی رہے ہیں جو کی ہمیشہ سٹیٹ بینک لگا پوچھے آتے ہیں تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا یہ سب آپ کو بیٹا ہر منت کا یاد ہونا چاہیے اٹلیسٹ ٹھیک ہے تو یہ کچھ مین ٹاپک ہے جو کی آپ کے نمبر تو آتے ہیں یہاں سے دوستو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کرنٹ افیرز کی دوستو تو کرنٹ افیرز میں ہمارے مین مین سیکشن دوستو کیا ہوں گے دیکھو کرنٹ افیرز میں ہر سیکشن کوشن پوچھے آتے ہیں کیونکہ یہ کلیرگل ہے پچاس نمبر کا جی ہے دوستو لگن جو آپ کے مین ایمپورٹنٹ میٹا ہے دوستو دیکھو پہلی بات آپ کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا ان نیوز دوستو یہ آپ کو کوئی بھی کوششن چھوڑنا نہیں کوئی بھی چھوڑنی نہیں بیٹا یہاں سے آپ کے کم سکم تین چاہ کوششن بنتے ہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا ان نیوز ٹھیک دوستو دوسرا سیکشن آپ کا بیٹا کون سا ہوگا جو ایمپورٹنٹ ہے دوستو وہ آپ کا ہے بینکنگ اینڈ فنانشل نیوز دوستو بینکنگ اینڈ فنانشل نیوز اگر دوستو ہم اس سیکشن کی بات کریں تو اس سیکشن میں کیا ہے کہ آپ کو جیسے فور ایگزامپل ریزر بینک کا سرکولیشن دوستو ہوں گیا بینک کا شرنس پیکٹ ہو گیا کونسے بینک نے کونسا کارڈ نکال آیا دوستو کس بینک نے کس سے اگریمنٹ کیا ہے یہ سب پوائنٹ کافی ایمپورٹنٹ دوستو ہوتے ہیں تو آپ کے بینکنگ فنانشل نیوز کافی سٹرانگ ہونی چاہیے دوستو تیسرا گیس اگر ہم بات کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی تو جو بیٹا آپ کے لون ہوتے ہیں نا لون اگریمنٹ لون اگریمنٹ کا دوستو مطلب کیا ہوا جیسے ورلڈ بینک نے لون دیا دوستو اے ڈی بی نے لون دیا ورلڈ بینک ہو گیا اے ڈی بی ہو گیا آئی ایم ایف سے بھارت دو نتا نہیں ہے تو وہ تو چھوڑ سکتے ہیں ہم لو اور نیو ڈیولپلیپنٹ بینک ہو گیا برکس بینک ہو گیا کسی سٹیٹ کو یا سینٹرل کو دوستو وہ بھی آپ کے ایکزام میں بڑے آنے کی امید دوستو ہوتی ہے چھیک ہے چلے گئے چوتھا پوائنٹ دوستو چوتھا پوائنٹ دوستو ہم بات کرتے ہیں ریپورٹ اور انڈیکس کی گئے دیکھیں ریپورٹ اور انڈیکس میں دوستو کیا ہے جب بھی آپ کوئی انڈیکس پڑھئے جیسے مالو آگیا گلوبل ہنگر انڈیکس آگیا دوستو گلوبل ہنگر انڈیکس اگر آگیا فور ایکزامپل آپ کو اٹلیس کم سے کم ٹاپ فائف کنٹری ٹاپ فائف کنٹری کون کون دیشے ہیں وہ پڑھنے ہوگے اگر ایڈیشن ہے ایڈیشن پڑھنا ہوگا ٹوٹل کتنے کنٹریز ہیں لازٹ کنٹری کون سا ہے بھارت کی رینگ کیا ہے دوستو اور بھارت کی جو نیورنگ کنٹریز ہیں ان پر بھی کوششن آپ کا بن چکا ہے تو آپ کو اتنے ڈیپ میں پڑھنا ہے دوستو ریپورٹ انڈیس بیٹا ایک اور اٹلیس کا آتا ہے بیٹا کیو ایس ہمیشہ آپ سے والچ یونیورسٹی رنکنگ بات کرتا ہے وہ بڑا ایپورنٹ بیٹا ہے کیو ایس کا دوستو ایک گئیس کیا آتا ہے آپ کا ایک آتا ہے مرسر کا بیٹا نہیں دیستا ہے مرسر کا انڈیکس آتا ہے مرسر کا وہ بڑا پوچھایا تھا اپ کا ایکزام میں تو کہنے کا مطلب کہ جو بھی پڑھئے ڈیپ میں پڑھئے ٹھیک گئیس تو یہ ریپورٹ انڈیسز کافی ڈیپ میں کوششن بنتے ہیں کافی ڈیپ میں آپ کافی ڈیپ میں دوستو یہ پڑھنا پڑے گا ہر پوائنٹ پر وہ جھان دینا ہوگا دوستو پانچوہ دوستو پوائنٹ کیا آپ کا گورنمنٹ سکین دوستو گورنمنٹ سکین اچھا دوستو گورنمنٹ سکین میں کیول یہ نہیں کی دوستو آپ سوچ لوگ کی جو نئے پوائنٹ ہیں وہی وہی ٹھیک ہے اس میں دوستو دیکھو پوٹین سے ہماری گورنمنٹ آف انڈیا چینج ہوئی ہے تو آپ کے ایکزام میں دوستو پوٹین سے کوششن بنتے ہیں چودہ سے دوستو کوششن بنتے ہیں جیسے مالو مدرہ یوجنا کی ہم بات کر لیں جنتن یوجنا کی ہم بات کر لیں ہے نا اس کے راوہ گائز اگر ہم بات کرتے ہیں تو سامت سکین کی ہم بات کر لیں اور جو ہیں جن ارو یوجنا کی دوستو بات کر لیں تو سکین تو آپ کی فوٹین سے بنتی تو آپ کو نئی سکین اور پرانے سکین دونوں پڑھنی ہے دوستو آپ کے سکین پر اسٹیٹمنٹ وائس کوششن دوستو بنتے ہیں اچھا ایک بات اور دوستو بہت ساری گورنمنٹ سکین کو ایکسٹینشن مل جاتا ہے یسے آپ فور ایکزامپل پردھان منتری گریب کلیان انیوجنا اسے پانچ سال کا ایکسٹینشن ملائے دوستو تو ایکسٹینشن پر بھی کوششن ملتے ہیں آپ کے دھیان دینا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے کچھ بیٹا نیوز ہوتی یسے فور ایکزامپل پردھان منتری مدرہ یوجنا جنتن یوجنا اس کا ڈیٹا آتا ہے کی بھائی ساتھ سال ہوگے آٹھ سال ہوگے اتنا کاؤنٹ کھلا کتنا حصہ مہیلاؤں کا ہے کتنا حصہ پرشوں کا ہے تو جو اسکیم ہے اس کا جو لیٹس ریٹ آتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے امپورٹن دوستو ایکزام کے لیے تو اس پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں بھائی لوگ تو نیشنل لیول کی انفارمیشن آتے ہیں اس کے بعد دوستو آٹھوائے سپورٹس ہے بیٹا آپ کا سپورٹس بھی امپورٹنٹ ہے نووہ ہے اپوائنٹمنٹ دوستو ہاں اس بار کا جو ٹرنڈ دوستو ہے اس کے حساب سے ہمیں یہاں سے کوششن نہیں ملے لیکن سٹیٹ بینک آف انڈیا کلیریکل میپ کو کم سے کم دو کوششن ملیں گے کم سے کم دو کوششن ملیں گے دیکھ لیچے گا نیشنل انٹرنیشنل بینکنگ فینانشل اپورٹنٹ is very important دوستو چھے گئیس دسوے نمبر پہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے اسٹیٹ لیول کی انفارمیشن دوستو دوستو اسٹیٹ لیول نیوز میں آپ لوگ فیسٹیول یہ ضرور پڑھئے گا دوستو چھے گئیس اس کے علاوہ جی آئی ٹیک کی ہم بات کر لیں تو دوستو جی آئی ٹیک پہ کوششن دوستو بنیں گے آپ کے جی آئی ٹیک پڑھ کر جی آئی ٹیک بھی آپ کے اگزام کے لیے important دوستو ہیں اس کے علاوہ agreement ہو گیا دوستو obituris ہو گئی days days سے کوششن بنے گا days سے کوششن بنے گا تو days بھی آپ لوگ پڑھ کر جائیے گا تو یہ دوستو main main topic ہے جس سے اگزام میں سب سے زیادہ کوششن آنے کی امید رہے گی دوستو current affairs اگر دوستو ہم بات کرتے ہیں for example static gm تو static gm اتنا کچھ ہے ہم کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں دوستو دوستو اس بار کیا ہوا ہے بھارت میں world cup ہوا ہے دوستو تو آپ سے stadium پر کوششن پوچھ سکتا ہے اور stadium پر کیسے پوچھے گا یا تو نام دے دے گا کی برے بون stadium کہاں پر ہے یا تو آپ سے پوچھے گا world cup ہے final کہاں پر ہوا کیس stadium میں ہوا پہلا match کس stadium میں دوستو ہوا ہے تو ایسے کوششن پوچھے گا آپ سے stadium بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے دوستو دوسرا guys آپ کا جو ہرما پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا international organization ٹھیک ہے and headquarter یہ ایک topic دوستو آپ کا بنتا ہے تیسرا بیٹا بنتا ہے آپ کا national park بنتا ہے دوستو national park بنتا ہے topic تو بہت سارے ہیں بہت سارے دوستو ہیں لگن آپ کے پاس سمیں تھوڑا کم ہے تو میں بولوں گا پہلے اس پر فوکس کرلینا ان تین پر ان تین پر آپ فوکس کرلوگے تو آپ کا کوششن یہاں سے ایک دو بن جاتا دوستو ٹھیک guys اگر بھائی لوگ ہم بات کرتے ہیں banking awareness کی دوستو بیٹا banking awareness کا syllabus تو بہت بڑا ہے اور کوششن تو کہیں سے بھی دوستو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے so guys banking اگر awareness کی ہم بات کرتے ہیں تو میں اس میں آپ کو کیا بتاؤ اس میں جیسے for example non performing asset یہ topic آپ کا important ہے جیسے for example kyc topic important ہے تیسرا for example monetary policy یہ بھی topic ہے important لیکن آپ کیسے کروگے دوستو اسے اسے کرنے کیلئے کوئی strategy بنانی پیڑے دوستو دیکھو بہت سارے ہیں میں بولوں کہ اس میں کہیں صرف کوشن مجھ کوشن بنتا ہے balance sheet fiscal policy کوشن بنتا ہے deficit capital market دوستو بیٹا کوشن پوشتے ہیں derivative سے پوشن لیتے ہیں بہت پوشن لیتے ہیں بیٹا کہنے کا مطلب سب بہت ہے تو میں کام کروں گا میں اس کے لیے ایک mcqs کی series چلا دوں گا main main topic main question ہوتے ہیں تو اس کو آپ دیکھنا یہ ہماری class youtube پر دوست ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے آپ بینک پورا ہو جائے گا آپ کو باہر سے پڑھنا نہیں پڑھے گا جو میں topic بیٹا topic کے اندر وہ سر topic ہوتے ہیں تو میں topic یہاں پر لگ کو فیدہ ہوگا نہیں دوست آپ پڑھے نہیں پہوگے تو اس لئے میں topic لکھ نہیں جاؤ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا میں کرا دوں گا اگر 20 نمبر بھی میں اچھا ماروں گا اسے اور 20 پلس تو اور اچھا ہے دوستو جیئے آپ کا game changer ہوگا یاد رکھنا میری بات کو اچھے سے پڑھو خوب پڑھو اب time ہے تمہارے پاس کافی time ہے اچھا اب بات ہے ہم کیسے پڑھیں کریں ہم کیسے پڑھیں دوستو ہاں time کتنا ہمارے پاس ہے آپ کو منثلی جو آپ اپنے سے پڑھتے ہو اپنے سے آپ کو منثلی pdf پر دوستو فوکس کرنا چاہیے منثلی پیٹے دوستو ٹھیک اور بیٹا target بناو دوستو target without target کچھ ہونے والا نہیں جیسے guys for example جیسے ہمیں ختم کرنا تو جو آپ لوگ self study کرتے اس میں guys آپ منثلی pdf دیکھئے اور میں بولوں گا اگر آپ mcqs پہ تھوڑا خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر پورا نہیں ملے گا تو میرے حساب سے پی ڈی پڑھئے اور آپ کو اتنا گیان ہے question کہا سے بنتے ہیں آپ میری pdf پڑھئے کسی کی pdf پڑھئے whatever جو آپ follow کرنا تو منثلی pdf پہ زیادہ focus کرے گا دوستہ ٹھیک ہے منثلی pdf سے ہی منثلی pdf پہ کم ٹائم میں زیادہ آپ گین کر لیں دوستہ ٹھیک ہے چلو تو اس طرح پڑھنا دوستہ اور کوئی question آپ کا ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کیجئے گا ہم کمنٹ میں آپ کو answer دے دیں گے thank you so much اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں next part میں دوستہ next part ہمارا کون سا ہوگا previous year paper thank you so ہمارا